السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو میں تمام سٹوڈنٹس کو اس یوٹیوب چینل پر آنے کے لئے خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے سب سٹوڈنٹس خریدت سے ہوں گے آپ نے شاید دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو اگر آپ انگلیش کے سٹوڈنٹس رہے ہیں اکثر لوگ انگلیش سیکھتے ہیں انگلیش کے گرامر اور رولز کو پڑھتے پڑھتے سالوں گزر جاتے ہیں گرامر کے قواعد کا ماہر بن جاتا ہے لیکن جب وہ کسی انگریزی بولنے والے ملک میں جاتا ہے یا اس کا سامنا کسی ایسے انگریز سے ہو جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول کا انگلیش نہیں جانتا ہو جسے ہم ایک دیہاتی انگریز کہہ سکتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ شخص جس نے برسوں انگلیش پڑھایا ہوتا ہے اس دیہاتی انگریز کے ساتھ نہ تو بات کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بات کو سمجھ سکتا ہے میں اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ گرامر سیکھنا چاہیے گرامر کی بہت اہمیت ہے لیکن گرامر ان کے لیے اچھی ہے جو انگلیش کو پڑھانا چاہتا ہو کسی سکول یا یونیورسٹی میں اگر آپ انگلیش بولنا چاہتے ہیں یا آپ انگلیش اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی انگلیش بولنے والے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گرامر کے بجائے جملوں کو سیکھنے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو گرامر کے قواعد اور رولز میں الجا کر رکھیں گے تو اس سے آپ کی انگلیش بولنے کی رفتار بہت زیادہ سست ہو جائے گی دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی نئی زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو ایسا ماحول بنانا پڑے گا جس میں آپ اس زبان کو استعمال کریں اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر آپ اس زبان کو جتنا زیادہ ہو سکے سنیں اگرچہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے پھر بھی آپ سنیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کان ان الفاظوں کے ساتھ اور اس کے تلفز کے ساتھ عادی ہو جائیں گے جب آپ کے کان اور دماغ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ان الفاظ کو یاد کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گرامر کے بجائے پورے جملے کو یاد کریں ایسے مختصر مختصر گفتگو کے ویڈیوز دیکھیں ان کو بار بار دہرائیں ان کی جملوں کو یاد کریں اس سے آپ کے ذہن میں ان کا تلفز اور زخیر الفاظ بڑھتے رہیں گے اور آپ کی زبان میں روانی آ جائے گی اسی طریقہ کار کو ہم نے اپنی ویڈیوز میں اپنایا ہے ہم مختصر گفتگو کریں گے انگلیش میں اور پھر ان کو اردو میں سمجھائیں گے یعنی جو جملے ہم انگلیش میں بولیں گے ان کا اردو ترجمہ بھی بولیں گے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور یا میں کیا سن کر اس کا کیا جواب دوں گا بس گزارش یہ ہے کہ ویڈیوز کو سکپ مت کریں ویڈیوز کو مکمل دیکھیں ہر کلاس کی بہت اہمیت ہوتی ہے لہٰذا کسی بھی کلاس کو مس مت کریں ہمارے کلاسز ان شاگردوں کے لیے بورنگ کا باحث ہو سکتے ہیں جن کو انگلیش آتی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اگر سے آپ کو ابتدائی انگلیش آتی ہے پھر بھی دیکھیں شاید کوئی ایسے الفاظ آپ کو ملے جو کہ آپ نے پہلے نہیں سنے ہو انشاءاللہ جس طریقے سے ہم سیکھائیں گے آپ بہت جلدی اس قابل ہو جائیں گے کہ برسوں سے پڑے ہوئے شخص کے ساتھ بھی آپ انگلیش میں بات کر سکیں گے باقی رہی گرامر کی بات تو جب آپ کچھ انگلیش میں بات کر سکیں اور آپ کے پاس زخیرے الفاظ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ گرامر کو کتنے تیزی کے ساتھ اور کتنے کم وقت میں سیکھتے ہیں آپ خود حیران ہوں گے کیونکہ گرامر سیکھنے کے دوران آپ کو جملے بنانے پڑتے ہیں وہ آپ نے پہلے سیکھے ہوں گے تو آپ کو گرامر کے قواعد کے مطابق جملہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوگا ہم اپنے کلاسز میں انگلیش بولنے پر زیادہ فوکس کریں گے لہٰذا جو بھی کلاس آپ سنتے ہیں اسے بار بار سنیں تاکہ وہ جملے اور تلفز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں پھر ان کے اوپر پریکٹس کریں تاکہ آپ کے زبان بھی اس تلفز کا عادی ہو جائیں شروع میں آپ غلطیاں تو ضرور کریں گے لیکن انشاءاللہ بہت جل آپ کے غلطیاں ختم ہو جائیں گے ہم جو بھی کلاس پڑھائیں گے ان میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ روز مارا استعمال ہونے والے جملے اور الفاظ سکھائے جائیں لہٰذا روز مارا زندگی میں جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو ہم انگلیش میں کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی پہلی کلاس جس کو ہم دعا سلام سے شروع کرتے ہیں پہلے آپ انگلیش میں گفتگو سنیں پھر اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں یہ گفتگو دو دوستوں کے درمیان ہے ایک کا نام ماجد ہے اور دوسرے کا نام اکرم ہے تو چلیں اب ان کو ہم توڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھتے ہیں اور ان کے ترجمے کو بھی سمجھتے ہیں دو دوست جب آپ اس میں ملتے ہیں چاہے وہ قریبی دوست ہوں یا دور کے دوست ہوں یا دوست کے علاوہ اجنبی ملتے ہیں تو یہاں پہ ہم وہ اجنبیوں کی مثال لیتے ہیں ایک کا نام ماجد ہے اور دوسرے کا نام اکرم ہے اب جب ماجد اکرم کو ملا تو ماجد نے کہا کہ ہیلو اس کے جواب میں اکرم نے کہا ہائے ہم ایک مسلم ہونے کے ناتے جب ہم اپنے کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں نن مسلمز انگلیس سپیکرز وہ سلام کے جگہ ہیلو کہتے ہیں اب جو سلام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہیلو بھی بول سکتا ہے اور ہائی بھی بول سکتا ہے اسی طرح جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ ہیلو سے بھی جواب دے سکتا ہے اور ہائی سے بھی جواب دے سکتا ہے دونوں طریقے درست ہیں دونوں طریقوں سے آپ سلام بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے سکتا ہے یہاں پہ ماجد نے کہا ہیلو یعنی السلام علیکم اور اکرم نے کہا ہائی یعنی والیکم سلام اب ماجد نے مزید اس سے پوچھا کہ ہاو آر یو آپ کیسے ہیں اکرم نے اس کے جواب میں کہا آئیم گوٹ میں ٹھیک ہوں یا میں بہتر ہوں تو انگلش میں بولتا ہے آئیم گوٹ ہاو آر یو ماجد نے بھی جواب میں کہا گوٹ یعنی میں ٹھیک ہوں اور ساتھ میں سوال کیا کیا آپ انگلش بول سکتے ہیں تو اکرم نے جواب دیا یعنی میں تھوڑی سی بول سکتا ہوں اور ساتھ میں سوال کیا کیا آپ امیرکن ہیں تو ماجد نے جواب میں کہا پھر اکرم نے کہا یعنی آپ امیرکن ہے لیکن امریکہ میں کہاں سے ہے آپ کا امریکہ میں کس زلے سے یا کس سٹیر سے یا کس پروینسے سوبے سے آپ کا تعلق ہے تو ماجد نے جواب میں کہا ایم فرام کیلیفورنیا میرا تعلق امریکہ میں کیلیفورنیا سے ہے تو اکرم نے کہا نائس ٹو میٹ ہو آپ سے مل کر خوشی ہوئی تو جواب میں ماجد نے بھی کہا نائس ٹو میٹ ہو مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہم جو بھی گفتگو کریں گے انگلیش میں اس کا کوشش کریں گے کہ لفظ بلفظ ترجمہ نہ کریں بلکہ محاورتن اس کا ترجمہ کریں انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ الفاظ بہت اچھی طریقے سے بیٹھ جائیں گے اور وہ جو جملہ انگلیش کا ہوگا وہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا لیکن ایک بات ضروری ہے کہ آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے کیونکہ جب تک آپ بار بار دھرائیں گے نہیں تب تک آپ کسی بھی کلاس کو صحیح طریقے سے سیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی وہ جملے آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے ویسے تو انگلیش پڑھانے والے جو ہائی لیول کے ٹیچرز ہیں جو انگریزوں کو پڑھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر جملے کو یا ہر پیراگراب کو وہ تو ہم بعد میں سمجھے گے کہ پیراگراب کسے کہتے ہیں یعنی ہر جملے کو یا جو کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو کم سے کم بیس مرتبہ آپ دھرائیں گے جب آپ بیس مرتبہ دھرائیں گے جب آپ بیس مرتبہ دھرائیں گے تو آپ کا ذہن اس کو پکڑ لیتا ہے یعنی وہ چیز جس کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ کر آپ بیس مرتبہ دھرائیں اس کے بعد چار پانچ مرتبہ یا دس مرتبہ بھی اگر آپ دھرائیں تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے وہ جملہ یا وہ لفظ جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں یا وہ مختصر سی کہانی جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ گفتگو وہ کہانی وہ لفظ وہ جملہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہر کلاس میں جو بھی آپ پڑھیں اسے کم سے کم بیس مرتبت دیکھ کر دوہرائیں اور اس کے بعد اس کی اوپر پریکٹس کریں تو انشاءاللہ وہ الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے اس کلاس میں اتنا ہی انشاءاللہ باقی نیکس کلاس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ